میری ابو کی ڈیت کو اٹھارہ سال ہو گئی ہے دو بھائی ہیں دونوں چھوٹے ہیں اور دو سسٹرز ہیں وہ دونوں جاب کرتی ہیں سکول میں پڑھاتی ہیں ٹیچنگ کرتی ہیں میں نے ایفے تک تعلیم حاصل کی ہے اور میں لیلا ٹاؤن میں رہتی ہوں کیونکہ گوہ میں رہتی ہوں اس وجہ سے تعلیم کو جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں اور اس کو اپنا پرفیشن بنانا چاہتی ہوں اور اس کام کو لے کے آگے تک جانا چاہتی ہوں آرڈر پر کام کرنا چاہتی ہوں یہ میری خواہش ہے پہلے محلے کی ایک لڑکی کے پاس میں نے جانا سٹارٹ کیا تھا چھ ماہ میں اس کے پاس گئی تھی لیکن وہ ایک گرہلو سادہ سی لڑکی تھی اس لیے وہ مجھے زیادہ ڈیزائنز نہیں سکا سکتی تھی لیکن یہاں آکے میں نے زیادہ سے زیادہ ڈیزائنز سیکھے ہیں اور اب میں بہت اچھا کام کرتی ہوں ہم نے جب کٹنگ سٹارٹ کی تو پہلے ہم نے اخبار پہ بھی اور سادہ پیپر پہ بھی کی ہے اس کے بعد ہم نے کپڑے پہ ٹرائی کی ہے تو ہم پہلے نشان لگا لیتے ہیں تو کٹنگ آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو پھر ہیلپ لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے ہم نئے نئے ڈیزائن نیٹس سے دیکھتے ہیں اور رسالوں سے دیکھتے ہیں اور کارڈز وغیرہ سے دیکھ لیتے ہیں ڈیزائن سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم اس حساب سے کپڑے پہ کارتے ہیں پھر اس کو ہم خود بناتے ہیں میں نے اپنے کپڑے سلائی کی ہیں اور اپنی سسٹرز کے بھی کی ہیں اور اپنی فرینڈز کے بھی کی ہیں کافی سارے گھر میں سلائی مشین میں نے رکھی ہوئی ہے اور گھر بھی میں کام کرتی ہوں سلائی کا جب بھی ہمارا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر گھر میں پریکٹس کرنی ہوتی ہم نے تو پھر میں گھر میں ضرور پریکٹس کرتی ہوں اس کی جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر مقابلے ہی ہوتا ہے میں مقابلے میں سب سے زیادہ اچھی رہتی ہوں